بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں باشر علیہ ورہاں آپ دیکھ رہے ہیں موویلوکس ٹوپنٹ زیرو اگر آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں کسی اچھی کنٹری میں جا کر جاب کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کو لے کر جانا چاہتے ہیں وہاں پر سیٹل ہونا چاہتے ہیں ایک اچھی لائف کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر اگر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں تو یورپ کا ایک بہت ہی اچھا کنٹری ہے نوروے کی اکانوی بہت اچھی ہے لائف سٹینڈرڈ یا لیونگ سٹینڈرڈ آپ کیا سکتے ہیں کہ بہت اچھا ہے ٹرائم ریٹ کم ہے اور بہت ہی زوردہ اس قسم کی لائف آپ گزار سکتے ہیں ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں خود کو اور اپنی فیملی کو ایک اچھی لائف دے سکتے ہیں اپنے گھرونوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نوروے کا سکلڈ ورکر ویزا کے بارے میں تو نوروے کا سکلڈ ورکر ویزا جو ہے اس میں آپ کے پاس کسی بھی قسم کی جوب آفر آپ لے سکتے ہیں کسی بھی قسم کی کیٹیگری میں آپ جا سکتے ہیں کوئی بھی جوب آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈپرنس ہے اگر آپ لوئر لیول کی جوب کے اوپر جا رہے ہیں جو کے خاص طور پر کوئی ٹیکنیکل جوب ہے تو اس کے اندر اس کی اسیسمنٹ میں تھوڑا سے زیادہ ٹائم لگتا ہے اگر آپ کسی ایسی جوب میں جا رہے ہیں یعنی کہ کوئی آئی ٹی کا سیکٹر ہے تو اس میں زرہ کم ٹائم لگتا ہے اور وہ آسانی سے ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس گریجوشن یا ماسٹرز کی ڈگری ہے تو اس میں بھی آپ کو کم ٹائم لگتا ہے اور اسسمنٹ بھی بہت زیادہ نہیں کرنے پڑتی اور اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری بیریفیٹ ہے جو میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں اگر آپ کسی ٹیکنیکل جوب میں جا رہے ہیں اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو پھر ایک تو آپ کے لئے آسانی ہو جاتی ہے آپ اگر آئی ٹی میں جا رہے ہیں اور بھی آسانی ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو انیشل جو ویزا ملتا ہے وہ تین سال کا ویزا ملتا ہے تین سال کا ویزا اور اس کے فوراں بعد آپ الیجیبول ہو جاتے ہیں پی آر کے لئے تو یہ میرا کے حال ہے کہ بہت ہی سمپل اور ایزی اور کوکسٹ روٹ ہے سیٹرمنٹ کا نورے میں یہ آپ یورپ میں کہہ سکتے ہیں تو اتنا آسان روٹ ہے کہ آپ نے جسٹ ایک جوب لینی ہے اور ون ٹائم ورک پرمٹ لے کر آپ نے جانا ہے اور اس کے فوراں بعد آپ الیجیبول ہو جاتے ہیں پی آر کے لئے اور آپ کو پی آر مل جاتی ہے تو جب آپ کو پی آر مل گئی تو پھر آپ اس کے نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ آپ کا نیشنلٹی کا ہوتا ہے تو آپ بہت آسانی سے وہاں پر جا کر سیٹل ہو سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو کوککلی اس کی باقی ریکوئرمنٹس بتاتا ہوں کہ اس کی ریکوئرمنٹس کیا ہیں ابھی آپ کو میں لے کہ چلتا ہوں سکرین پر لیکن سکرین پر جالے سے پہلے میں آپ سے ریکرسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا جزاک اللہ خیر اس ٹائم آپ جو ویب سائٹ سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ نورویگ کی افیشل ویب سائٹ ہے اس میں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بالکل سٹارٹ سے سمجھانے لگا ہوں آپ اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے یہ لنک لینا ہے اس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو سامنے نظر آ رہا گا وانٹ ٹو اپلائی اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے اس کے اوپر کلک کریں گے تو نیکس پیج کے اوپر آئیں گے اور یہاں پر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے ایکس گرین باکس کے اندر یہاں پر کہہ رہا ہے the applicant is a citizen of آپ کا country پوچھ رہا ہے آپ جس بھی country سے ہیں وہ یہاں پر country آپ enter کر دیں گے میں یہاں پر پاکستان enter کر رہا ہوں تو جیسے ہی پاکستان enter کر کے ہم choose کریں گے تو اس کے بعد وہ ہمارے لحاظ سے specific information جو crafted information ہوگی پاکستانیز کے لئے وہ information ہمارے ساتھ شیئر کی جائے گی آگے اگر آپ انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں کسی اور country سے ہیں تو آپ اپنے country کو یہاں پر enter کریں گے تو آپ کے country کے حساب سے یہاں پر information آئے گی اس کے بعد اگر آپ اس کو تھوڑا سا scroll کریں تو یہاں پر immigration کی type آ رہی ہے family immigration work immigration تو یہاں پر آپ work immigration کے اوپر آپ click کر دیں گے تو next جب آپ کے پاس option آئے گی وہ سامنے سے سب سے پہلا option آ رہا ہے وہ skilled worker کا اس کے اوپر آپ click کریں تو یہاں پر آپ کے ساتھ یہ باقی details آپ کو دکھانا شروع ہو گیا اس کے اندر اور کافی ساری options آگئی ہیں skilled worker کی کافی ساری categories ہیں ویزا کی تو سب سے پہلا option جو ہے skilled worker with an employer in norway اس کو آپ select کریں گے تو یہ drop down menu ہے اس کے نیچے آپ کو وہ باقی ساری information show کرنا شروع ہو جائے گا تو اس میں جو requirements ہیں relating to your education or qualification وہ سب سے پہلے بتائی گئے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتایا آپ کو یہ بتایا ہے کہ یا تو آپ کے پاس کوئی vocational training کا diploma ہو یعنی کہ دو تین سال کا diploma جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے vocational training کا تو وہ آپ کے پاس یا پھر آپ کے پاس bachelors یا جو masters کی کوئی ڈگری ہو یونیوسٹی سے لیوئی ہو اس کے بعد ایک اور option یہ بتایا ہے کہ یا پھر آپ کے پاس کچھ special education یا skills یا certifications ہوگا رہا یا diplomas ہوں اچھا جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ تھوڑے سا difficult ہو جاتا ہے ان sectors میں جو skills trade ہیں اس کے اندر انہوں نے یہاں پر بتایا ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی experience ہے آپ کے جو certifications ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے ہیں اس کے بعد آپ نے دو چار سال پانچ سال جتنے سال بھی کام کیا اس کا work experience جو ہے وہ certification experience letter وہ آپ نے پروو کرنے اور genuine ہونے چاہیے یہاں پر انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ کچھ countries ایسے ہیں جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا اور ترکی اور ایک دو اور countries ہیں ان کا واضح طور پر ویب سیٹ کی پر mention کیا ہوا کہ ان countries کی جو assessment ہے اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ یہاں پر سے fake documents زیادہ آتے ہیں تو اسی کے ساتھ انہوں نے یہاں پر نیچے یہاں پر یہ بھی بتایا ہوا کہ اگر آپ ڈی انڈسٹری میں جا رہے ہیں تو آپ کا درہ easy ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ skill traders میں جا رہے ہیں تو آپ کی assessment میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور اگر آپ کے fake documents ہیں تو پھر آپ کا ویزا reject ہونے کی chances maximum ہیں اب جو آپ کو requirements بتائی جا رہی ہیں وہ آپ کی job یا آپ کی employment سے relevant ہے سب سے پہلی چیز جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک concrete job offer ہونی چاہیے job full time ہونی چاہیے اگر 80% work بھی آپ کو دیا گیا تب بھی وہ acceptable ہے یعنی کہ مطلب 40 hours اگر allow ہیں ایک full time work consider کیا جاتا ہے normally تو آپ کو اگر 32 یا 35 hours بھی دیا گیا ہیں تو بھی آپ کام کر سکتے ہیں آپ کو ویزا بھی مل جائے گا اور تیسرا پائنٹ یہاں پر انہوں نے important بتایا یہ ہے کہ جو بھی job آپ کریں گے جو بھی job آپ کو offer ملے گی اس میں qualifications کی requirement ہونی چاہیے as a skilled worker کی اور وہ qualifications آپ کی ہونا must ہے for example اگر آپ software engineer کا طور پر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک software engineer ہوں گے آپ computer science پڑی ہوئی ہوگی تو ہی آپ وہ کام کر سکتے ہیں تو ہی آپ کو ویزا ملے گا تو یہ acceptable ہے یہاں پر کچھ special requirements بھی ہیں کہ اگر for example کچھ ایسے professions ہوتے ہیں جو regulated professions ہوتے ہیں جیسے ہیلتھ کیئر تو اس میں آپ کو certifications وہاں کی لینی پڑتی ہے پرمیشن لینی پڑتی یا لائسنس اگر آپ وہاں پر جا کر employer change کر نا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ same category job کے کے بعد تو اس کے بعد اگر آپ کا case جو ہے وہ آپ کے documents complete ہیں پھر آپ کا case پھولی طور پر process ہو جائے گا اگر آپ documents complete نہیں ہیں انہیں مزید information چاہیے ہوگی تو پھر وہ آپ سے contact کر لیں گے اور time vary کرتا ہے یہاں پر ایک اگر green color button نظر اگر آپ چاہتے کہ آپ employer آپ پھر اپلائی کرے تو پھر آپ اس کو yes کر دیں گے تو اس کو لو کر کے چوز کریں گے اور پھر وہ آپ پھر چیک لیس کو آپ open کریں گے جو documents require ہوں گے سارے کے سارے documents اپنے prepare کر لیں second پھر آپ جا رہا ہے go online application اور application پھر جا کر آپ application fill کرنا ہے اور ثرڈ پھر آپ کو جانا پڑے گا یا تو ان کے embassy یا consulate یا ویزا سینٹر پھر جا کر آپ جانا آپ کو یہ جانا 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 جان ای سار سار انجینئر جان نورویج ایسے لکھ کر سچ کر گوگل میں بہت ساری ویب سیٹس آجائیں جانا 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 اور ورک پرمیٹ لے ایک دفعہ تین سال ک ورک پرمیٹ آپ ملے گا وہ لے آپ نورویج چل جائیں پھر تین سال کے بعد آپ پی آر لیں اور اپنی فیمیلی کو بھی ساتھ لے جائیں سیٹل ہو جائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آجی تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی آب ہوسکتا ہے تو اس ویڈیو کو اپنی